بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فضیل اپتھان اور ہم آپ کو دوسرا لیکچر دینے والے ہیں ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں پلانٹ کے بیسک سٹرکچر کو پڑھا تھا لیف کو پڑھا تھا فلاورز کو پڑھا تھا روٹس کے بارے میں پڑھا تھا اور اس ٹائم کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم کلاسیفیکیشن آف پلانٹس پڑھیں گے سیڈ پروڈیوسنگ پلانٹس آر کلاسیفائید انٹو ٹو گروپس پلانٹس آر کٹیگرائز انٹو ٹو مین گروپس آن دا بیسز آف دا لوکیشن آف سیڈز سیڈز کی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے پلانٹس کو دو گروپس میں ڈیوائٹ کر دیا ان دونوں کے نام کیا ہیں انجائیو سپرم انجائیو سپرم اور جائیو سپرم اب ہم نے ان کو ان دو گروپس میں ڈیوائٹ کیوں کیا آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں انجائیو سپرم آر سیڈ پروڈیوسنگ فلاورنگ پلانٹ انجائیو سپرم جو ہیں وہ سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کے پاس فلاور بھی ہوتے ہیں یہ فلاورنگ پلانٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ سیڈ بھی پروڈیوس کرتے ہیں جائم نو سپم اور سیڈ پروڈیوسنگ نون فلاورنگ پلانٹ جائم نو سپم جبکہ صرف سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں ان کے پاس فلاور نہیں ہوتے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں انجائر سپم کے پاس فلاور بھی ہیں اور یہ سیڈ بھی پروڈیوس کریں اور جائم نو سپم کے پاس ہمیں کوئی بھی فلاور نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی دوسرا فیچر پڑھیں گے سیڈ سیڈ are enclosed in an ovary سیڈ are not enclosed in the ovary سب سے جو میجر ڈیفرنس ہے انجائر سپم اور جائم نو سپم میں وہ یہی ہے سیڈ جو ہے وہ انجائر سپم کے ovary کے اندر بند ہوتا ہے ہمیں وظاہر نظر نہیں آتا جبکہ جائم نو سپم کا سیڈ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے ان کے پاس نیکٹ سیڈ ہوتا ہے مینز کہ ان کا سیڈ بظاہر نظر آتا ہے اس کے بعد ہم ان کی ووڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے پاس کس قسم کی لکڑی ہوتی ہے اور جائم نو سپم کے پاس کس قسم کی لکڑی ہوتی ہے انجائر سپم have hard wood ان کے پاس سخت لکڑی ہوتی ہے انجائر سپم wood is soft اور جائم نو سپم کی wood نرم ہوتی ہے مینز کہ ان کی wood کا structure کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نرم ہوتی ہے اور انجائر سپم کی wood سخت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا جیسے کہ انجائر سپم کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ اس کے اگر fruit ہے تو fruit کے اندر ہوگا اور اگر floor ہے تو floor کی آوری کے اندر انجائر سپم کا سیڈ ہوتا ہے ان کے سیڈز اندر ہوتے ہیں باہر نہیں ہوتے جبکہ جائم نو سپم کا سیڈ باہر ہوتا ہے یہ کون آپ دیکھ سکتے ہیں کون trees کے باہر ہوتی ہیں اس طریقے سے اور ان کونز میں ہوتا ہے انجائر سپم کا سیڈ جائم نو سپم کا سیڈ یہ کون جو ہے وہ کنٹین کرتی ہیں یہ لائن آپ دیکھئے کون کنٹیننگ سیڈز فور ریپروڈکشن ان کی جو کونز ہوتی ہیں جائم نو سپم کے پاس وہ بیج رکھتی ہیں کس کے لیے ریپروڈکشن کے لیے means کہ ان کے بیج کون کی صورت میں ہوتے ہیں بظاہر نظر آتے ہیں نیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد لیوز لیوز براڈ اینڈ فلیٹ انجائر سپم کے پاس براڈ اینڈ فلیٹ لیوز ہوتے ہیں بڑے بڑے سیدھے ٹھیکے اور نیڈل اینڈ سکیل لائک اور جائم نو سپم کے پاس جو لیوز ہوتے ہیں وہ نیڈل اینڈ سکیل لائک ہوتے ہیں لمبے لمبے پتلے پتلے سوئی کی طرح انجائر سپم جو ہے وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں very means change different different size ہوتے ہیں انجائر سپم کے جائم نو سپم پلانٹس آر ٹال جائم نو سپم جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں ہمیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجائر سپم کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ براڈ اینڈ فلیٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے اور جائم نو سپم کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ نیڈل لائک ہوتے ہیں نیڈل اور سکیل لائک ہوتے ہیں دیکھیں آپ پتلے پتلے لمبے لمبے سے ان کے لیوز ہوتے ہیں اس کے بعد انجائر سپم جو ہیں وہ different size رکھتے ہیں change ہوتے ہیں ان کے size کچھ پلانٹس بڑے ہوتے ہیں کچھ پلانٹس چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ جائم نو سپم جو ہیں وہ ہمیشہ لمبے لمبے ہوتے ہیں اس کے بعد behavioral features پڑھتے ہیں انجائر سپم کے میں پہلے پڑھ رہی ہوں انجائر سپم ان کے لیوز جھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ سے اکتے ہیں ان کے لیوز کب بہار کے موسم میں جب بہار کا موسم آتا ہے تب یہ دوبارہ سے ریفرش ہو جاتے ہیں گرین گرین ہو جاتے ہیں ہرے بھرے بالکل ان کے لیوز واپس آ جاتے ہیں اور جب آٹم کا موسم ہوتا ہے خیزہ کا موسم ہوتا ہے پتھ جھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں انہیں پتھ جھڑ کا موسم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سیزن میں انجائے سپم کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں یہ چیزیں تب ہی تبدیل ہوں گی جب ان کو اویلی بلیٹی ہوگی سنشائن سورج کی روشنی اور پانی کی پانی بھی مہیا ہو رہا ہو اور سورج کی روشنی بھی مل رہی ہو اس کے بعد ہم جائے ملوز پم کا پیہیوئیرال فیچرز پڑھیں گے یہ پلانٹ آر ایور گرین ہاہور سم او پلانٹ چینج دیار لیو کلر دیو دو چینج ان ٹیمپریچر یہ پلانٹ ہمیشہ ایور گرین رہتے ہیں جبکہ ان میں سے کچھ جائے ملوز پم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیوز کا کلر چینج کر لیتے ہیں ٹیمپریچر کے حوالے سے مینز کہ اگر گرمی زیادہ ہوگی یا سردی زیادہ ہوگی تب ہی اپنا ٹیمپریچر کے اکارڈنگ سیزن کے اکارڈنگ نہیں ٹیمپریچر کے اکارڈنگ یہ اپنے لیوز کے کلر پتوں کا کلر چینج کر لیں گے فر ایکزیمپل جیپنیس سیڈر is green in summer and red in winter جیسے کہ جیپنیس سیڈر یہ جیپنیس سیڈار جو ہے وہ ایک پلانٹ کا نام ہے اور یہ گرین ہوتا ہے سمر میں اور ریڈ ہو جاتا ہے ونٹر میں مطب گرمی میں ٹیمپریچر کیونکہ زیادہ ہوتا ہے تب یہ گرین رہتا ہے اور جب ٹیمپریچر کم ہونے لگتا ہے تو یہ ٹری جو ہے وہ ہمیں کیا ریڈ نظر آئے گا اب یہاں پہ کچھ ایکزیمپلز ہیں اینجائوس پم کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روز مینگو گراس اور جائم نو سپم کی ہیں پائن پھر سپروس اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی کچھ ایکزیمپلز دیکھ سکتے ہیں اینجائوس پم کی اور جائم نو سپم کی امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ پہ آیا ہوگا سیڈ پلانٹس کو ہم نے دو گروپس میں ڈیوائٹ کیا ہے اینجائوس پم جائم نو سپم اس کے ہم نے بیہیوریل فیچرز پڑے اور اس کے ہم نے وہ فیچرز پڑے جس کی بینہ پر ہم نے ان کا کمپیریزن کیا کہ ان میں کیا کیا ڈیفرینسز ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی